اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا متعلق شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا متعلق ہم کر چکے اور میں نے ابتداہی میں ارز کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورت مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کے مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں صورت نام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگر چاہیے عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور ذرخ کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے مہنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں غر کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذابِ الٰہی کے مشتق ہو گئے تھے لیکن یہ عذابِ الٰہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسطِ اول ہے کہ جو غزوِ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آلِ فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم جہادہ وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدانِ بدر میں پہلی قسط عذابِ الٰہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذابِ الٰہی پہلے قوموں پر آتے تھے وہ سترہ کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھی اور ادھر سے ایک ہزار پوری تراکیل گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں تک لکھئے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب بس چل مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آو اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ اَحَيْسُ وَجَتْتُمُهُ اب یہ انتہائی نسمجھئے کہ توہین اور تظلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسمعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمامِ خجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذابِ الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہِ بدر کے فوراں بعد متصرن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہِ آلِ عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے یہ اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہِ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحجِ انقلابِ نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرضِ منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبرِ محس وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہِ نسان میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کوئی اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گیا یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آنکے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جانساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے بدر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص معاللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے کوئی یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا افنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکس بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ ہے پارگلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارو ندوہ بھی ہو گیا دارو نلوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادلہ بھی ہو گئی مرکس ہو گیا ثانیا آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخ facets کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ مساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفع کریں گے مدینہ کا بس سی مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستیں بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستیں سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارت کی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گذرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدینے سے قریب تر تھا بکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گذرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دی جدید اسطلاع میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہمے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیر سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے ڈیر سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیر سال میں آٹھ مہمے ہیں جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم پر آئے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوک کے نفکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انشیئٹ ہی لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بین ہیں تو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا دی فیکٹ و شکل یہی ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب عبو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت بڑا پڑا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یادہ مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو مدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں مکہ میں یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت پہنچ گئیں ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دورو 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 تمہارا قافلات محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو آپ اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کے طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لئے بجو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک نشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دو گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجنین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو یہ خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے ایک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں ورانا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ میں ان کا نام عدب سر ہوں گا اس لیے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرایہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نوکہ انیشیٹیم حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطری تسا ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے پڑھ کر تکر مول لے نہیں پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیزسٹنس پیسفل کوئیزسٹنس حق و باطل کی درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہلِ ایمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا ایمدل الدین وانا حی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے دین میں ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہترحال اتنا پسمندر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکو ہے لیکن اس میں ایک خاص مسلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے بھی مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترطیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جنید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیئے ہیں وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزبہ مدد کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ذابطہ کیا وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سب جاں غزبہ مدد میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کیلئے معمور تھے یا پہلے پڑ تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا تو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دور کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جگڑہ پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم وہ کس کا کتنا حق ہے تو اس جگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ ایک کٹیگوریکل بات کی یا کہ جڑکات بھی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یسعلون کانی الانفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا انفال جمعہ نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شہ کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موکدہ ہے یہ فلان ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی برضی پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہ بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شہ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شہ جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قلل الفال للہ والرسول پہلے تو جڑ کارتی مصرح کہہ دیں کہ یہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لا اسم جمع کرو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہیں یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لاکر پھر ان کو سمالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئے تو آج دیجئے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا وصلہ یہی تھا قلل الفال اللہ والرسول وَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَهْدِكُمْ اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وَأَتِعُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اِن کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنُو گویا کہ جڑھ ہی کارڈ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہِ مُؤْمِن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہِ مُؤْمِن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہِ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہِ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہِ شہادت، نماز، روضہ، حج، زکاة لیکن حقیقی مُؤْمِن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہِ مُؤْمِن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہِ شہادت، نماز، روضہ، حج، زکاة مُؤْمِنِ الْإِسْلَامُ وَعَلَىٰ خَمْسٍ سُمَّ لَمْ يَرْتَعْبُوا یقین وَالَا ایمان دل میں ایمان وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کرام میں اب یہاں یوں سمجھ یہ ہے کہ سورہِ حجرات کی اس آیت نمبر پندرہ میں جو دیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہِ انفعال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہِ انفعال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھولی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا عَزَوْكِرَ اللَّهُ وَجِنَتْ قُلُوبُهُمْ اہلِ ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب انہیں اس کی آیات پرکھ کر سنائی جاتی ہیں زعادت ہم ایمانہ ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيبُونَ الصَّلَاةَ دُّ نَمَاتِ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ مراد اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی عادی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَلِسْمُنْ كَرِيمُ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورہ ختم ہو جاتی ہے تو لاس بچ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر گویا کہ پوری صورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے پر شروع ہو رہا ہے غزوہِ بدر کہ مَا آخرَ لَكَ رَبُّكَ بِمْبَیْتِكَ بِالْحَقِّ جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا یہ اللہ تعالی کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ اہلِ ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہی میں ہوئی ہے ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا میں تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آن چاہے گی تو نپنی ایول انڈی بڑ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہیں گئیں اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لحب اور نیک دل جو مسلمانیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر کلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میں نے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جب مکہ سے آپ چلے تو اس وقت تب کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور نکل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پیٹزے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے الچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریاب میں سے پانی پیرے گا پسیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہوں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اوٹ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ادار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابل کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی اقلی آگئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینہ سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر نشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوگے تو اقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں یہ ایک قطع دابر القوم اللذین الظلموں قافر قوم کی جڑھ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ عراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیوی قوائد و ضوابط ہیں فیزیکل لاؤز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمائی ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کلٹراسپر قرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کٹ دے یہ یحط الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو و یبتل الباطلہ اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِبُونَ خواہیے مجْرِبوں کو کتنا ہی ناغوار ہو استستغیثونا ربکم یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرماؤ فَاسْتَجَعَبَ لَكُمْ تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلْمَلْمَلْمَلْمَلْمَرْدِفِينَ کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائقہ سے جو لگاتار آئیں گے پی با پی آئیں گے ایک ہزار کا نشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتیں ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری لیے بشارت وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّهِ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کن فیقون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طبِ بشری تمہاری تسکیم کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے اِنَّ اللَّهَ عزیدٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ سب دبردست ہیں اور حکمت والا اِذْ يُغَشِكُمُ الْعَاسِ اَمَنَةً مِنْهُ جبکہ تم کو ڈھاپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نسرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اتمنان سے بڑی امدگی سے نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اتمنان تھا اللہ کے لئے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بیچینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت وہ کچھ نہیں نیند آئی انہیں اتمنان سے سوئے صبح کوٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ یونس دلو علیکم من السماء مان اور جبکہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یطہرکم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وَا يُذِبَعَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو وَلَيْ يَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُم اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اتمنان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پلے ڈیرہ ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا خوز بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وَيُسَبِتَ بِهِلْ اقدام جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جملے کے صورت پیدا ہو گئی اِذْيُوحِ رَبُّكَ الْمَلَائِكَتِ اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معاکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُ تو جاؤ اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمع دو اہلِ ایمان کے دلوں کو جمع دو سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ رَعْبُ عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دو گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فَضْرِبُوا فَوْقَلْعَنَاقِ پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے قوت مدافق نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر جیسے چاہے جوٹ لگائے جیسے چاہے مارے ذَالِكَ بِعَنَهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدہ زدہ کی دشمن ہی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَبِدُ الْعَقَابِ اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صدا دینے میں بہت سخت ہے ذَالِكُمْ فَزُوْقُوهُ دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے ذَالِكُمْ فَزُوْقُوهُ دیکھو یہ آگئی پہلی قسط وصول کرو چکھلو اس کو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّار اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی صدا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اہلِ ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مدد مقابل بن کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آرش جو پہلی اس سے مہمے تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمے تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرطبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْعَدْبَارِ تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤو پیٹھ مت موڑو مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَا اِذِنَ دُوبُوْرَهُمُ اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ إِلَّا مُتَحْرِفًا لِقِتَالٍ سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی دعو لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو درحقیقہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے دعو کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت محسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو مہمنا ہے اسے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اَوْمُتَحْيِّدَنِ الْا فِيَتِنُ یا یہ ہے کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیدہ شے ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدر کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فَقَدْ بَا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کمالیا وَمَا وَا هُو جَهْنَّم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِسَ الْمَصِير اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آگئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ اے بُسْلْمَانُ تم نے انہیں قتل نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَا اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ فائل حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وَاللَّهِ کی وجہ سے لَا فَائِلَ فِي الْحَقِيقَتِ وَلَا مُوَسِّرَ اِلَّا اللَّهِ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَا وَمَا رَمَئِتَ اِذْوَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھیکی تھی آپ نے کنکرییں لیں اپنی مٹھی میں اور پھیکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجوہ چہرے جو ہیں بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھیکی تھی مَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ آپ نے نہیں پھیکی تھی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھیکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ وَلَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مقفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بَلَا يَبْلُو کے معنی ہوتا ہے آزمانہ تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں اَبْلَا يُبْلِي جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو اُبھارنا یہ ہے اَبْلَا لَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہلِ ایمان کے اوپر ان کے جوہر نکھارے اِنَّ اللَّهَ سَمِنْ عَلِيمِ یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَهْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا ایک روش تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہلِ ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اُجھے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اصل میں ابو جہل جو لشکر کا سمجھ یہ کمانڈر انچیف کی حصے سے آیا تھا اس سے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتا چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ نیویوں دیوتاں کو مانتے تھے اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتاں وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹ کی جنگ میں فالف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹی ٹیلی ویجن کے اوپر یہ ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین ہی تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرن ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کے دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور تمیل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی کسی لعات ازدہ حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں جس نے ہمارے رہبی رشتے کاٹ دیئے ہیں کل تو اسے ذریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس چچ نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق ادا کر دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کوش اور سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاب یک جوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناس کر دیا اقتعولان الرحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیئے ہیں ہمارے فآہنہ الغدار تو اے اللہ کل اسے ذریل و خار کر دی جو یہ دعا تھی اب ہو جائے بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے مشرقین مکہ ان تستفتہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقد جاکم الفاتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرُ لَكُم اب بھی اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُوا اگر دوبارہ آدھا کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے وَلَن تُغْنِي آنكُم فِيَتُكُمْ شَيْعَا اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آسکے گی وَلَوْ قَسُرَتْ خَابُ بَهُتْ هُو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامعہ بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروب ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّهُ وَأَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اَهْلِ اِمَانَ اللَّهُ اُسْكِ رَسُولَكِ اطاعت کرو اور نَا مُو مُوڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چڑھو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدع اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرح سے بات آئی تھی تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی دین میں رکھئے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اُڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسنا ہو گیا اِنَّ شَرَّتْ دَوَا بِعِنْدَ اللَّهِ السُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ اللَّهِ عَاقِلُونَ یقیناً تمام چوپائوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَلَا وَالِمَ اللَّهُ فِيْمْ خَيْرًا اگر اللہ تعالیٰ کے علمیں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لَا سُمَعْهُمْ اللَّهُ انہیں سُنا دیتا وَلَا وَسْمَعْهُمْ اگر اللہ انہیں سُنا دیتا لَتَوَلَّوْا پھر بھی پیٹ مور جاتے وَهُمْ مُولِدُونَ وہیں ہی عراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تنبی اب تین آیات آ رہی ہیں اہلِ ایمان لبیق کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شئے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ جائے کہ موت کا دروازہ ہے یہ یہ تو حصل زندگی کا دروازہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاُنْ فَلَاکِ اللَّهِ تَشْعُورِ تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کے طرح تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معنوی زندگی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت جو سورہ عراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا ایسا زندگی گزارنا ہے استجیبون اللہ ولی الرسول ازا داکم لما یحکیکم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بِعْنِ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی اور انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذول ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعات پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نعام میں وَنُقَلِّبُوا أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ اَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ الْوَالَ مَرَّةِ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قمول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل ولٹ دی جائیں گے تمہاری نگاہیں ولٹ دی جائیں گے تو اس لیے بہت ہی درنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کرنی کا ترائے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سنگ ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گی یعنی قانونِ خداوندی سنتِ خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کے آنکھوں پر پردے پڑ جائے یا ایوہ الذین آمر استجیبوا للہ ولی رسول ازاد آکم لما یحییکم وعلمو ان اللہ یحولو بین المر و قلبه و انہو الہت و شرون اور یہ کہ بالاخر تو تمہیں سب کو اسی کے طرح جمع کیا جانا ہے وَالتَّقُو فِتْنَةً لَّا تُسِبَنَّا الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اور ڈرو اس صدا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لئے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نسرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لئے دھنڈ لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تجرم ہے تو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بِعْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِئِ وَنَّهُ لَيْتُ وَشَرُونَ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَرَبُوا مِنْكُمْ خَاسْتًا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَنِدُ الْعَقَابِ اور جان لو کہ اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے وَذْکُرُو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لئے آیت اور یاد کرو اِذَنْ تُمْ قَلِيلُونَ جَبْ تُمْ تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ان دنوں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مُشتبعفونا فِي الْأَرْضِ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فَعَوَاكُمْ تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وَعَيَدَكُمْ بِنَسْرِحِ اور تمہاری مدد کی ہے خاص تعید کی ہے اپنی خاص نسرت سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْقَيِّبَات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو يَا أَيُّوَ لَذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اے لِا ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائداد اپنی ملادمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَوُ اور نہیں اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم اجا نہیں کر رہے تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی تو بہت بڑی بڑی امانت تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی ہیں وَعَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَجْنُ عَظِيمُ وَرْيَقِينَ اللَّهِ کے پاس ہے بہت بڑا عجر وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَعَلَادُكُمْ فِتْنَةُ اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لئے فتنہ ہیں یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو عالی سے عالی تعلیم دلانی ہے اس کے لئے بڑی بڑی فیصے نہیں پڑتی ہیں اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی ہیں آدمی کھاک گیا اولاد کے لئے یا مال کے لئے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لئے اور دین کے لئے دوسرت کے لئے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کہ سوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا عجر اہلِ ایمان اگر تم اللہ کے تقویہ پر برقرار رہو گے تمہارے لئے تمہارے لئے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَ آتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَزِيْنَ كَفَرُ اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالانوہ میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشیں ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَزِيْنَ كَفَرُ اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشیں کرتے تھے لَيُسْبِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اَوْ يَقْتُلُو کا یا قتل کر دیں اَوْ يُخْرِجُو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی چالیں چلنے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَوْ لَوْ نَشَاوْ لَقُلْنَا مِسْلَ حَذَا اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں یہ جورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھے زبان کون پکڑے گا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور صیرت میں یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ طورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور درہ بدل گیا ہے یہ درہ پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْطَالُ اللَّهُمَّ إِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائے اس کے لیے جو اور تدبیر میں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ وَإِسْطَالُ اللَّهُمَّ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتنا بے عذابِ نریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پنگل پنگل کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجہ میں بھی کہ ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَانْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَانْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنمت سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیس عمینا طیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَيُعْزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسی رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَيُعْزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُواْ اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے دھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجابر کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنْ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا كَانَ صَلَاطُهُمْ اندل بیتِ اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام وَتَصْدِعَ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹھتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں نستیدوں کے اندر جو جب میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک ہم سے کب یہ کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لَيَسُدُّوا عن سبیلِ اللہ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکہ سے چل کے مدینہ تک آنا آئے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے زبا ہو رہے تھے اس خوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حضب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیلی شیطان فی سبیلی شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے یسُدُّوا عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تجعال حق وزحق الباطل ان الباطل اکانہ زہوقہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سُمَّ يُغْلَبُون پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهْنَّمَ يُعْشَرُون اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھر کر لے جائے جائیں گے لِيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيصَ بِنَ الطَّيِّبُ یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیدہ کر دے ممیز کر دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فَيَرْكَمُوْهُ اس کا دھیر کر دے جمیعا اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم اور سب کو پھر جہنم میں جھونگ دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی یہ طیب ہیں یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے لَيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں خسائے پانے والے اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعد آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لیا اور اگر وہ اعادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط بذب سنت الولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نادل ہو چکا تھا سورہ عراف بن آدل ہو چکی سورہ نام بن آدل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قومِ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ کچھ خالی داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گدر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت سبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسیو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھکا مرحلہ آ گیا یعنی آرمڈ کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بلکل ختم ہو جائے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْمَةٌ فتنہ وہ قیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ قُلْ لُهُ لِلَّهُ دین بھی جزوی نہیں قُل کا قُل دین اللہ ہی کتابے آ جائے فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر پیچھ موڑ لے وَعْلَمُوا تو اے مسلمانو تم یہ جان لو اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے بددگار ہے پشت پناہ ہے نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ بددگار وَعْلَمُوا وَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهِ خُبُصَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْبَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا آنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقِلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق اللہ العظیم اب یہاں وہ مالِ غنیمت کا حکم بیان ہو رائے وَعْلَمُوا جَانْ لُو اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس کا خمس پانچمہ حصہ تو اللہ کے لئے ہے ولی رسول اور رسول کے لئے ہے ولی ذل قربہ اور رسول کے قرابتداروں کے لئے ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا جب تک آپ مکہ میں تھے حضرت خضیت کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا مدینہ میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابتدار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو مالِ غنیمت میں سے خلص جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا وہ یا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابتداروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچمہ حصہ مالِ غنیمت کا تو ہو گیا سرکار سمجھ لیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرص جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا نانفقہ آپ کے قرابتداروں کا جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ دا کچھ صلح رہ بھی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے ممن السبیل اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انزلنا علی عبدنا اور اس شہر پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شہر نازل کی وہ ہے غیبی امداد نسرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرائی لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھئے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہیں ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندو برس وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا اس کو دورہ حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کے دو فوجیں بھڑ گئیں تھی اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے از انتم بالعدوط الدنیا وہم بالعدوط القصوى اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کی اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرہ جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرہ جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکہ کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدیدے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی آلہ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ این بروقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرہ تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور این اسی وقت جو دور والا سرہ تھا وہ گھاٹی جہاں پر ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بروقت تھا جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر از انتم بالعضوط الدنیا دنیا ادنا کا مؤنہ سے قریب تر وہم بالعضوط القصوہ اور وہ تھے پرلے کنارے پر وررکم اصفلہ منکو اور وہ جو خافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو صفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدل کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ دعو لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپوائنمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پر میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اگر تم ٹے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیعت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ این وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہلِ بکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نسطت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں پلاکل یقضی اللہ عمران کانا مفعولا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تیہ کر دے وہ شئے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر موردِ الزام خود ہیں اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی متباری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو لیکنہ من حیع ان بینتن ویحیع من حیع ان بینتن اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیاتِ معنوی حاصل کر لے وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ يُرِيقَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قنیش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکر تھا وَلَوْ عَرَاقَهُمْ کَثِیرًا اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لَفَشِلْتُمْ اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ اکرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے تمہیں دھیلے پڑ جاتے وَلَا تَنَازَعَتُمْ فِي الْأَمْرِ اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاقِ السُّدُورِ یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے اس کی توجیہ کیے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شیخ کے اندر جو کمیت ہے قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھے طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکہ سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسمد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہیں وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آ تو گئے تھے وہ جبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے نشکر میں ہوتی ہے جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لئے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعیتاں کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی مزید برعا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکت ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کھو زیادہ لوگ نہیں اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے لگر آ رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ یہ صورت حال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کا تراغ جاتا معاملات جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورت حال پیدا نہ ہوتی لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُولًا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُمُورِ اور تمام معاملات بالآخرت واللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یَا أَيُّٰ لَذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَيَتٍ فَسْبُتُو اے لِيَمَان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری برحلے میں داخل ہو چکی ہے مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہیں اگلے ہی سال غزوہ اہد ہو گیا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فَسْبُتُو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمعہ رکھو دوسرا حکم وَسْقُرُ اللَّهَ قَسِيرًا اور اللہ کا ذکر کرو قسرت کے ساتھ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم بھلا پاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے بس مِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهَ ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے پہذا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا قلبی رشتہ روحاظی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے جو جسپنن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ایک ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتحاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت اب یہ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن عملا وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے با مصطفیٰ برسان خیش راہ کہ دی ہمہ اوست وَعْتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُو اور دیکھو آپ اس میں جھگڑو نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کار بند رہو وَلَا تَنَازَعُو اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو فَتَفْشَلُو تو تم دھیلے پڑ جاؤگے وَتَذْحَبَ رِيْحُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وَسْمِرُو اور ثابت قدم رہو اِنَّ اللَّهَ مَعَ سَابِرِينَ یقِنًا اللہ تعالیٰ سابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تعیید اہلِ سبر کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرْجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَانَ نَاس ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے عیڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہیں ہی کتنے وہ جو ہے خوم اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے وَيَسُدُّونَا عَنْ سَبِعِلِ اللَّهِ اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیط اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیا ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والے ان کی کوئی تنویر نہیں تھی وَيُزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُم اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ اور اس نے ان کے کان میں یہ پھوک ماری تھی یہ وسوسہ ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا مکہ سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سے بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے تو گویا کہ وہ نے پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا پھوک مارتا آ رہا تھا آپ پر کوئی غالب نہیں آسکتا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنْ النَّاسِ کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِنِّ جَعْرُنْ لَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں فَلَمَّا تَرَا تِلْفِيَتَانُ اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئی نکسہ علاقب ہے تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیسے مڑ گیا بھاگا وَطَالَ اور اس نے کہا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَانُ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو دیکھنا جو ہے چونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے نور اور نار میں بڑا قرب ہے نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے عزازیل ابلیس تو اس کو نظر آگیا فرشتے آرہے اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَانُ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ کا خوف ہے وَاللَّهُ شَدِدُ الْعِقَابُ اور اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اب یہ ایک نقصہ تو یہ تھا کہ جب چلے آرہے تھے قریش کا کالشکر لے کر حبو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور اُدھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹھ ٹھوکتا ہوا آرہا ہے اور این وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے اُدھر جب مدینہ کے اندر اب جہاں مہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کہ منافق نیچے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا اولائی دینہم ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بلکل دھوکے میں ڈال دیا ہے مت ماری گئی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے قرائش سے تکرانے چلے ہیں ان کی عقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ صفحہ ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی غر رہا اولائی دینہم ان کے دین نے ان کی مت مار دی وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَلَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزُ الحَكِيمُ انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توقل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وَلَوْتَرَا يَتَوَفَّلْ لَذِينَا كَفَرُ الْمَلَائِكَةُمُ اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو یدربونہ وجوہہم ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے وَعَدْ بَارَا ہمارا ان کی پیٹھوں پر وَزُوقُ عَزَابَ الْحَرِيقُ اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدُ اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے قدابِ عَالِ فِرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ جیسے کہ معاملہ ہوا عَالِ فِرَوْنَ کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے عَالِ فِرَوْن یہ ہم سورہ عراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئے قدابِ عَالِ فِرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فَأَخَدَهُمَ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں انگلاہوں کی پاداش میں اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور صدا دینے میں سخت ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ النِّعْمَةٍ اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْبٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قوم حود ختم ہوئی تو حضرت حود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم موجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی تو یہ کون تھے یہی لوگ تھے جن کو اندار نعمت دی تھی انام دیا تھا احسان کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آگئے توحید کی پگڑنڈی چھوڑ کر توحید کی شعرہ کو چھوڑ کر شرکی پگڑنڈیوں پر مڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت سلپ کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْ عَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حتیٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنْ فُسَئِن یہ یہ ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تخدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مستمیل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے مقاسد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گے یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں اب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے انقلاب آئے گا کیونکہ جہاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندروری طور پر اور یہ ضروری تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے وَاللَّهُ سُبْعَلَّهُ سَمْيُنَا لِمَ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے قدابِ آلِ فرعون جیسے کہ دستور تھا جا ہوا معاملہ آلِ فرعون کا وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو ان سے پہلے تھے قَذْبُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا فَاَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش میں وَأَغْلَقْنَا عَلَى فِرْعون اور آلِ فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وَكُلُّنْ قَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظالم تھے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ بِعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے سورہ عراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِعَا وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْثِرُونَ بِعَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِعَا اُلَائِكَ قَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَل وہ چوپائےوں کے مانے نہیں جائے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لیے شررد دواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپائوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نمائے ہیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریج گئے ہیں الَّذِينَ آَحَتَّ مِنْهُمْ سُمَّا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ بَرَّقٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ لوگ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا معہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی در نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا آئی ہے یوں سمجھئے کہ اس کو منگومری وارٹ پروفیسر منگومری وارٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی دبان میں سٹیٹس مینشپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ تدبر کا معاملہ سیاست کو سمجھنے کا معاملہ اس کی بہت بڑی بات کیا کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے سازباز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے سازباز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہیں ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا لَغِنَا عَحَتَّ مِنْهُمْ سُمَّا يَنْقُزُونَ عَحْدَهُمْ وہ لوگ کے جن سے نبی آپ نے اہد کیا معاہدے کیا وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فِي قُلِّ مَرْرَةٍ ہر بار وَهُمْ لَا يَتَّقُورُ اور وہ ڈڑھتے نہیں ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبُ تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَاُونَ تو ان کو ایسی صدا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش چکانے آ جائیں لَا لَهُمْ يَذَّكْرُونَ شخص جنگ میں بھی پکڑا جائیں واقعیتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے کہ جو ایک کی صدا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش چکانے کر دیں یہ ہے مطلب وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْمُ فَشَرِّدْ بِهِمْ ایسی صدا ان کو دیجئے من خلف آؤں کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش چکانے ہو جائیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ پھر وہ نصیت پکڑ لیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے یعنی ایک ہے انڈیویجیول ایکس بنو قریضہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قریضہ کا سردار کہا ہے سب مجھے کیا معلوم یہ ایک شخص کا انڈیویجیول معاملہ ہے اس نے کوئی ختم دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند ہیں بلو قینقہ کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا تو اس کے لئے تو پہلا حکم آگیا وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا صدا دیں گے لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے اتنی جرت کر جائے تو تو پھر اس کو وہ صدا دیجئے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو دوریں ہلا رہے ہیں تاریں ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہوش ٹھکا دے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی طبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیانت کرنے پر اتر آیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِنْ خِيَانَةً کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے فَمْبِذِ الْحِمْ عَلَىٰ سَوَا تو پھر پھیک دیجئے ان کی طرف کھل لم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ابروگیٹ کیجئے کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھل لم کھلہ اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ پھر اقدام کیجئے لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالی جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے بنافی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتًا فَمْبِذِ الْيَهِمَا لَا سَوَا اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرہوم نے انیس سو اٹھالیس میں یہ جو جہاد کشمی رصفت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلن کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہ یا کہ بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور میس کے نیتے سے کھاں گھسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دندہ تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ ترضی عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن ارتالیس میں مورانا مدودی نے جلائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہیں اس وقت بہت بلند ہو گئے تھے مستعیل ہو گئے تھے اس لئے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِ ذِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا معاہدہ ان کے موہ پر دے مارو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے آخر ہزار کی نفری آئی تھی اِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ یہ جو بچ کر چلے گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے وہ عاجز نہیں کر سکیں گے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ حرب تیار کرو اَعِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اصلحہ تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لئے ممکن ہے یہ توقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادر کر بیٹھ رو اللہ تمہاری مدد کرے گا اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استقاط جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتِم طاقت سے بھی ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لئے سب سے زیادہ جو مؤثر شہ تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز روڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لئے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالی نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساتھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیس جو جتل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اس سے ایٹمک دانک نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا اب پاکستان پر سارا دباہ اور ساری ڈپلو میسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سمال کر رکھو ڈیٹرنٹ معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وَعَدُوَكُمْ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہُ يَعْلَمُهُمْ اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی اسکینوں کے در بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کولمس انسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَعِينَ اب ظاہر بات ہے کہ اگر سعاد و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور سعاد و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہے گا سات سو گناہ سے بھی زیادہ عجر و ثواب دے گا کہاں ست ست کا رکھ رہے ہیں اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَبِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونَهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَائِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ وَإِن جَنَهُونِ السَّلْمْ فَنْجَحْلَا اگر وہ اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے ابن کے لیے سلح کے لیے اگر قریش عمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی یوں جائیے کوئی بات نہیں سلح کر لیجئے وَتَوَقَلَا لَلَّهِ اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ سلح کرنے کے اوپر عمادہ ہے سلح کر لیجئے اور دریئے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں سلح کا جواب سلح سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ سَبْكُ جَانَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یقین وَهُ سَبْكُ سُننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُ وَيَخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّهَ حَسْبَكَ اللَّهُ تب بھی آپنا گھبرائے آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت ہے وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہلِ ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہلِ ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ آتا فرمائے جو بغلس تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کے دردیاں بہا دی حضرتِ موسیٰ کو ایسے ساتھی میں اثر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ انہوں نے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور انہوں نے کہا فضل بنتا وربک فقاتلہ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرہ پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھئے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشاہ یہ تھا آپ بار بار کہیں چھا آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت ابغداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی نضی اللہ تعالی اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ جو حکم نے ہم حاضر ہیں حضرت ابوبکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انسار کا کیا کیا منشاہ ہے ان کی کیا رائے ہیں پھر کھڑے ہوئے حضرت سعاد انہوں نے کہا ہے کانک تانینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا کا بیعت اقوی ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْنَاكَا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیش اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے برکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اوٹنیاں لاغر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ان کے اکریس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چڑھو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالی نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک و بالمومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں وعلف بین قلوبہم اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لَوَاَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعِنْ مَاَعْلَفْتَ بَینَ قُلُوبِهِمْ ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے تعلیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعلیف یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی وَلَاكِنَ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے یہ ہم سورہ عالی عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اِسْ كُنْتُمْ عَدَان فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ آیت نمبر 103 ہے سورہ عالی عمران کی وَكُنْتُمْ عَلَا شَفَعَ حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُورُ تم تو تباہی کے آگ کے گھرے کے کھرانے تک پہنچ چکے تھے وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُ مِنَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمِ یقین ان وہ زبردست ہے حکمت والا یا ایوہ النبی حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لئے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی اللہ کفائد کرتا ہے ان کی بدد کے لئے ان کو سہارا دینے کے لئے تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے گی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں یا ایوہ النبی حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اب یہ تحریض کا لفت پھر آگیا جو سورہ نسا میں ہم پڑھ چکے ہیں حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے اُبھار یہ ایمان کے جذبات کو اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لئے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لئے تحریض تھی ترغیب تھی اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض مل گئی بس لازم نہیں تھا اسی لئے ہم سورہ علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لئے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو چکے فرض عائم نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی موافضہ نہیں لیکن یہ ہے کہ غضوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے اگر تم میں سے بیس ہوں گے سبر کرنے والے یغلبو میتین تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وَحِيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتٌ اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلبو الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر من الذین کافروں کافروں میں سے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ سے مراد کیا ہے انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے ایک شاہ سے جو جانتا میں حق پر ہوں ایک شاہ سے ڈل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے بانزے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آگیا ہے مرسنری ہے تنخواہ آفتہ ہے اس لیے آگیا ہے اب اس میں زبین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کے چونکہ وہ شئے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اگلی آئیت آ رہی ہے وہ گیا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقین نازل ہوگی جو یہاں شابل کر دی گئی اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے صابقوں الاولون مہادرین اور انسار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی ابو بکر اور عمر میں یا سعید معاظ میں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی عوصد گر رہا ہے ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسخ نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچھے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ کن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ عوصد جو ہے وہ گر جائے گی اس عوصد کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کا بزوری آگئی ہے اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے ازن سے واللہ معصابرین اور یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ ایک اور بہت نادک معاملہ ہوا جو غزوہ بذر کے بعد کہ وہ جو ستر قیدی پکڑے گئے اب ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے ستر قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم رعوف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشدہم فی عمر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم نے فدیہ لے کر یا معاف کر دیا ویسے ہی چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹنا جائے یہ سامپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچھ لانا جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی درمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو جو قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہو بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے قریش کے جو لوگ پگڑے گئے ہیں تو مہاجرین جو تھے یہاں صحابہ اکرام وہ بھی تو قرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قطع کریں یہ حضرت عمر کی رائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت عبو وقل کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نربی کی جائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس پر گریفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ پقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورة القطار اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قائدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے وقتی طور پر نظرانداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم مَا قَانَنِ نَبِيَّنَ يَقُونَ لَهُ أَسْرَ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ جب تک کہ زمین پر اندر خوب خورے زی نہ ہو لے یعنی باطل کی قبر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب کیونکہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تُرِیدُونَ عَرَوَدْ دُنیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تُرِیدُونَ عَرَوَدْ دُنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرُودِ الْآخِرَةِ اللہ کے قیش نظر آخرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے وَلَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے تینہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَقَسْتُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا ہے قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپرٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْرِ فَيَتَّمِعُونَ أَحْسَنَا وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی جو بھی اس میں آلہ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوہش کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر یہ نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر اپنے لئے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعیتاً موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَا اگر وہ آیت پہلے نازر نہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِيهَا فِي مَا أَخَسْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے اور عذاب آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے بارالخطہ اجتحادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتحاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فَقُلُوْ مِمَّا غَلِمْتُمْ حَلَالًا قَيِّبَا تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے حلالًا قَيِّبَا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہٰذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرفتار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو العاص ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ہیں چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی تاریخ کے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت قرار رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت جاجبات ہے قیدیوں کو جھکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان کے جو کچھ اتنا بند تھے کہ وہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندے ہوئے تھے کہ قرار رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ہیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ہیلہ کر دو بلکہ آپ نے ان کی قرارنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ہیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ بانا تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذرے میں رکھئے کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہیں تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے ماں بین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی دسکرمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ نہیں سب میں تو پہلا میں تو مجبوراً آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فریعہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فریعہ میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کے خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہے ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آسو آگئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ وہ پوری زندگی جو آپ کی گذری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آگئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفہ شعری کی تھی تو اس کے بعد بسلمانوں سے کہا کہ یہ ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے دستمج یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی قیفیات تھی اس کا ہمارے لیے اکثر ہو بیشتا تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کی قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے اگر اللہ کے علم ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے تو جو کوئی تم سے لیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمَرْ تُمْهِ بَخْشْ دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمِ وَهِنْ يُرِيدُوا خِعَانَتَكَ اور اگر یہ آپ سے خیالت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آگئے تھے فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِن قَبْل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیالتیں کرتے رہے ہیں فَأَمْكَنَا مِنْكُمْ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہے اب یہی سو سمجھ یہ کہ کنکلونگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آَوَوْا وَنَسَرُوا اُولَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی اُولَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں رفیق ہیں یہ آپ نے بات سمجھ لی اس وقت تک مسلمان معاشرہ یہ دو حصوں میں محاجرین انسار اگرچہ محاجرین اور انسار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام وہ اگرم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک جسورت حال میں یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمے حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انساری کو شریک نہیں کیا وہ ایکسکلوسیفلی محاجر فیرامنن تھا جنگِ مدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انسار شریک ہوئے ہیں ورنہ پہلے صرف محاجرین تھے لہذا وہ پہلی آیت جو ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا انہوں نے مکہ سہیرت کی مدینے آگئے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ مَا أَنفُسِمْ فِي سَبِينَ اللَّهِ اور انسارِ مدینہ تو اب جہاد میں شنک ہوئے ہیں یہ نیر سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمے جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیف جو ہیں وہ صرف محاجرین نے کی ہے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ مَا أَنفُسِمْ فِي سَبِينَ اللَّهِ یہ ایک طبقہ ہو گیا ایک جماعت ہو گئی وَاللَّذِينَ آوَاؤ اور انسار کی شان کیا ہے انہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اپنے گھر تقسیم کر دی اپنے دکانیں تقسیم کر دی اس طریقے سے مسلمانوں کے لئے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی اُنْ آئَكَ بَعَاؤُهُمْ اَوْلِيَاوْ بَعَاؤُ انہوں نے مدد بھی کی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَّمْ يُحَاجِرُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَائِ تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں آگے تو آگے چل کر سورہ نسا میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہم پہلے ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے انہیں پکڑو اور قتل کرو اللہ یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو وہ پورا قانون وہاں آگیا ہے لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا جی گئی اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی فرض کیجئے کوئی شرط کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا مجبوراً آئے تھا آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی جب ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا شمار ہوگا انہیں لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے وَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْئِ تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کوئی قول و قرار نہیں ہے یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو اسیر تھے غزوہ بدر کے انہیں کی طرح حصل میں روح سخون ہے حتی یوحاج رو جب تک وہ ہجرت نہ کریں ہاں اب واپس جائیں فدیہ دے کر جائیں پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کے حمایت کرو گے وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينَ اور وہ لوگ کے جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا وکے میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِسَاقُ سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن کے اور تمہارے درمیان کوئے معاہدہ ہیں اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا سلح کا اور وہاں پہ مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کرنی رہا وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرُ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُوا مَوْلِيَاوا بَعْضُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے حمایت ہی ہیں ایک دوسرے کے کشت بنا ہے عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر ہی ذمہ داریاں بھی آتی تھیں کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تاوان میں سے حصہ پر دینا پڑتا تھا کوئی قیدی ہو گیا ہے اس سے کوئی فنیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جو اس کے گھر والے بھی وہ فنیہ کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے در اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو حجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ سمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرت ہے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو اگر تم ان چیزوں کیوں پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دورے اس قبیلے کے اوپر تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قائدہ ہے قانون ہے اسے وہاں سے حجرت کرنی چاہیے یہ حجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اگر یہ قوائد و ضوابط پیشے نظر نہیں رکھو گے ان کی پابندی نہیں کرو گے تکن فتنتن تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا فتنہ پھیلے گا فی الارض و فسادن کبیر اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی اب وہ آیت آگئی جس کا میں نے ذکر کیا تھا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُولَائِقَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجنت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ مہاجرین واللزین آواؤ اور وہ انسار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا واللزین آواؤ نصر و نصرت کی اولائکہم المومنون حقا لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے و رزق کریم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹھ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھنے انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لئے بنے الاسلام و علا خمسن پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن ہونے کے لئے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روضہ حج زکاة جہاد فی سبیلاللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندے مومن کہلائے گا یہ تاریف ہے کہ جو سورہ الہجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بددو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اتعاد قبول کر لیے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ مَلَمْ يَرْتَابُوا مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شرط نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جہاد کریں اللہ قراب میں اپنی جان ورمانوں کے ساتھ اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیح دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آگئی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُ اہلِ ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَعَدَتْهُمْ اِمَانًا جب ان کو اللہ کی آیات پر کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ ان کا توقل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاقَ وَمِنَّمَا رَضَقْلَهُمْ انفقون اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے ایک صفحہ یہ ہے یہ انسپریبل ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ ایک رخ یہ ہے صفحہ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل درستا ہے آیاتِ قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بروسہ اللہ کی ذات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے ذکاة ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا اولائکہم المومنون حقا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے وہ ہم واللذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیر اللہ واللذین آوا ونسروا اولائکہم المومنون حقا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہیں مومن سچے تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے جیسے دوال آیا ہمارے ہاں اڑھائے کچھ ورک لالے نے کچھ درگست نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری دین کے حصے بخلے ہو گئے کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی جہادی تحریکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جو ہے تخصیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں موجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ادھر ہے پچیس فیصد ادھر بھی ہو دس فیصد ادھر ہے دس فیصد ادھر بھی ہو لیکن ایک ہی طرف ستر فیصد ہو جائے دوسری تخزیر ہو وہ معاملہ کر بڑھے یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے ان کو جبہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں جہاد کریں فاولائے کا منکم تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حضب اللہ کے حصے ہوں گے البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلا جو وراست کا معاملہ ہے اس کا تعلق جو اولو الارخان کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراست نہیں ہے وراست ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کی وراست کا قانون بنا دیا گیا اولو الارخان بازہم اولا ببادن فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت کے ذابطے کے قانون میں دہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں ان اللہ بکل شہین علیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے